اگر آپ اپنا واتس اپ میسج یا دوسرے انٹرنیٹ میسجز ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ خبر آپ کے لئے بہت ضروری ہے واتس اپ میسج آپ کے لئے جی کا جنجال بن سکتا ہے بھارت سرکار ایک ایسا قانون بنانے جا رہی ہے جسے واتس اپ اور اس جیسی کئی سیواؤں پر میسج ڈیلیٹ کرنا گیر قانونی مانا جائے گا ایسا کرنے پر آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے آپ کے واتس اپ پر سرکاری پہرہ واتس اپ میسج ڈیلیٹ کیا تو جانا پڑ سکتا ہے جیل اپنی مرضی سے ڈیلیٹ نہیں کر پائیں گے واتس اپ میسج نبی دن سے پہلے میسج ڈیلیٹ کیا تو خیر نہیں جی ہاں سرکار نیا قانون بنانے جا رہی ہے جس کے تحت آپ کو واتس اپ جیسے اپ پر میسج کو نبی دن یعنی تین مہینے تک سٹور رکھنا ہوگا صرف میسج ہی نہیں آپ کو پاسورٹ بھی سٹور رکھنا ہوگا بھارت سرکار نے نیشنل اینکرپشن ٹیکنالوجی کے نام کی نئی پولیسی تیار کی ہے اس کے تحت آپ نبی دن تک واتس اپ یا دوسری انکرپٹیڈ میسجنگ سرویس کی چیٹ ٹیلیٹ نہیں کر پائیں گے نبی دنوں تک آپ کو اسے سیو رکھنا پڑے گا اگر نیا قانون لاغو ہو گیا تو سرکاری ایجنس یا کسی بھی وقت ان سیواؤں کا استعمال کر رہے یوزر سے پچھلے نبی دنوں کے میسج کا ریکارڈ مانگ سکتی ہیں کسی سرکاری ایجنسی کے مانگنے پر آپ کو پلین ٹیکس دکھانا ہوگا اگر یوزر نبی دنوں سے پہلے میسج کو ڈیلیٹ کرتا ہے تو اس پر قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے ورڈس ایپ کے علاوہ گوگل ہینگ آؤٹ اور ایپل کا آئی میسج بھی اس کے دائرے میں آتے ہیں کنگر سرکار کے سوچنا پروتیوگی کی منطرالے کے دیپارٹمنٹ آف الیکٹرونکس اینڈ انفرمیشن ٹیکنالوجی نے یہ پالوسی ڈرافٹ تیار کیا ہے سرکار نے سولہ اکٹوبر تک عام لوگوں سے اس پر سچھاؤ مانگے ہیں اس ڈرافٹ میں جو بات سب سے زیادہ پریشان کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بزنس اور ای کامرس سائٹس کو بھی انکرپٹیوڈ میسج اور اپنے سارے کمیمیونکیشن کی پلین ٹیکس سیو رکھنی ہوگی مانگنے پر اپنا انکرپشن پاسورڈ سرکار سے ساجہ کرنا ہوگا اب سوال اٹھتا ہے کون کون اس کے دائرے میں آئیں گے سب ہی بھارتی ناغرین سب ہی کیندر اور راجس سرکار کے ویبھاگ سب ہی بزنس اور کمرشل سنسطھان سب ہی پبلک سیکٹر انڈرٹیکن سب ہی شکشن سنسطھان پرستاویت کانون کے مطابق بھارت یا بھارت سے باہر کے سرویس پروائیڈر جو بھارت میں انکرپشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں ان کے لئے سرکار سے سمجھوتا کرنا انیوار رہوگا ہر ایپ کو اس کے لئے بنی سرکاری ایجنسی میں رجسٹریشن اور اپنے انکرپشن سوفویر یا ہارڈویر کی ورکنگ کوپی ایجنسی میں جمع کرنا انیوار رہوگا اگر یہ پالسی اپنے موجودہ سوروپ میں لاغو ہوتی ہے اور واتس ایپ، گوگل یا آئی میسیج یہ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں تو انہیں گیر کانونی یا اویر تھہرائی جا سکتا ہے حالکہ SSL, Secure Socket Layer اور TLS, Transport Layer Security جیسے Mass Use Products جو Financial Transaction میں استعمال ہوتے ہیں اس پرستاویت کانون سے باہر رکھے گئے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انکرپشن کیا ہوتا ہے انکرپشن ایک طرح کا لاغ ہے جس کے اندر دیٹا سب سے زیادہ سرکشت رہتا ہے اسی انکرپٹیٹ فائل کو آپ تب ہی پڑھ سکتے ہیں جب آپ کے پاس اس کا پاسورڈ ہو اس پاسورڈ سے میسیج ڈیکرپٹ ہو کر پلین ٹیکسٹ میں بدلتا ہے سمارٹ کارٹ, سم کارٹ سبھی انکرپشن کا استعمال کرتے ہیں اب تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ سرکار اس طرح کا کانون کیوں بنانے جا رہی ہے Backberry Messenger Service, ورکس ایپ اور ان جیسی سیوائیں انکرپٹ تقنیق کا استعمال کرتے ہیں اس سے جانے والا میسیج خود بخود ہی انکرپٹ ہو کر جاتا ہے ریسیور کے پاس پہنچنے کے بعد یہ ڈیک انکرپٹ ہو جاتا ہے بس یہی انکرپٹیٹ میسیج سرکشا ایجنسیوں کی آگ کی کرکیری بنا ہوا ہے ایسے انکرپٹیٹ میسیج کو سرکشا ایجنسیاں دیش کی سرکشا کے لیے خطرہ مانتی ہیں سرکار کی تلیل ہے کہ پرستاوت نئے کانون کا مقصد سائبر سپیس میں وقتی اور بزنس سمویدنشیل جانکاری کو سرکشت رکھنا ہے پیورا ریپورٹ زی میڈیا پرستاوت نئے کانون پر جب ویواد بڑھا تو سرکار نے جرافٹ میں بدلاف کر دیا ہے دیپارٹمنٹ آف الیکٹرونکس آن انفرومیشن ٹیکنالوجی کی ویب سائٹ پر سنشود دی جرافٹ ڈال دیا گیا ہے اس کے مطابق واتس اپ، ایس ایم ایس، فیس بک، ٹویٹر یا گوگل ہینگ آؤٹس جیسی سیواؤں کو اس کانون سے باہر رکھا گیا ہے انٹرنیٹ بانکنگ، پیمنٹ گیٹاویز، ای پارمرس اور پاسورٹ آدھارت ٹرانزیکشنز کو بھی اس سے الگ کر دیا گیا ہے